ایسے سوال احمدیت کے خلاف سکھائیں امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے خلاف کفر کا فتوہ دینے میں مولویوں نے پہل کیا سارے ہندوستان کے مسلمان علماء کفر کا فتوہ دیتے چلے گئے یہاں تک کہ مکہ اور مدینے پہنچے وہاں سے بھی فتوے لے اور بارہ سال تک حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے صبر بھی کیا اور نصیت بھی کی اور یہ فرمایا کہ حضرت عبدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام کا فتوہ ہے کہ اگر تم مسلمان کی تکفیق سے باز نہیں آو گے تو یہ تکفیق تم پر اُلٹ جائے گی اس لئے میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں اور جب وہ باز نہیں آئے پھر آپ نے اعلان کیا کہ اب میں اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص مجھے کافر سمجھتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے فیصلے کے مطابق اب میں مجبور ہوں یہ کہنے پر کہ تمہاری تکفیر تم پر اُلٹ گئی ہے پہلی دفعہ جماعت احمدیہ کی طرف سے تکفیر کا اعلان اس وقت ہوا ہے اور اس بنیاد پر ہوا اور اس کے بعد حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے فرمایا جو یہ شخص اعلان کرتا ہے کہ مزدر صاحب میرے متعلق کہ وہ کافر نہیں ہے وہ مسلمان ہے وہ کافر نہیں ہے آج بھی یہی اعلان ہے اس لئے ایک موقف ہمارا تو یہ اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں دوسرا ایک بڑا نمائیہ فرق ہے جب آپ ہمیں کافر کہتے ہیں اور سارے مسلمان کافر کہہ رہے ہیں تو آپ ہمیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا کافر کہہ رہے ہیں جو واقعہ کے خلاف ہم کہتے ہیں ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لاتے ہیں آپ کے دین کے عاشق آپ کے ادنا غلام قرآن گریم کتابے سنت کتابے دعویٰ ہمارا یہ ہے آپ کہتے ہیں ہمیں جھوٹ بولتے ہو تم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر اس لئے ہمارے دعویٰ کے خلافہ بات کر رہے ہیں یہ انصاف نہیں ہے ہم جن معنوں میں آپ کو کافر کہتے ہیں آپ کے دعویٰ کے مطابق کہتے ہیں اس لئے آپ کو شکوہ کس بات کا ہے ہم کہتے ہیں امام مہدی کے کافر ہیں اب آپ بتائیے کہ ہمارے لئے اور رستہ کون سا ہے محبور جس کو ہم نے امام مہدی مانا یا ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں تیسری شکل ہی کوئی نہیں ہے ہم نے سچا سمجھ کے مانا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ورنہ اتنی مصیبتیں کو اٹھاتے اس رستے میں پاکستان میں جو ہم سے ہو رہا ہے وہ کوئی قوم جھوٹی قوم تو برداشت نہیں کر سکتی ہم نے یقیناً سچا سمجھ کے مانا ہے تو جو امام مہدی کو سمجھتا ہو کہ امام مہدی آگیا اور سچا ہے اس کے منکر کو امام مہدی کا منکر نہ کہے گا تو کیا کہے گا کوئی صورت ہے اس کے سوا تیسری ہمارے لئے ایک دفعہ ہمارے محیدین سب پسوری مولانا محید فوتو چکے ہیں انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ آپ مجھے صاف سب بتائیں مزر صاحب بڑے ویسے شریف نفس انسان تھے محبت اور تعلق بھی رکھتے تھے آپ مجھے صاف بتائیں کہ آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں میں نے کہا آپ مجھے پہلے ایک بات کا جواب دیں میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو صاف سب بتائیں کہتے کیا میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نظرین تو امام مہدی نہیں آیا جب امام مہدی آ جائے گا تو جو شخص امام مہدی کو جھوٹا کہے گا آپ اس کو کیا کہیں گے کہتے ہیں میں تو کافر کم تو میں نے کہا پھر مجھ سے وہ توقع کوئی نہیں رکھتے آپ تو اتنے مرد مومن ہیں کہ امام مہدی کے کافر کو کافر کہتے ہیں اور مجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں جس کو امام مہدی سمجھتا ہوں اس کے کافر کو مومن کھوں دیکھو ان سے انصاف ہے اس لیے بحث یہ ہے کہ ہم آپ کے دعوے کے خلاف نہیں کہتے اگر ہم غلط ہیں تو آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک جھوٹے کا کافر کہا گیا ہے پھر تو اسے کی بات ہی کوئی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنے نہ ماننے والے کو یہ بات نہیں کہی کیا جیسے قرآن کریم تو بھرا پڑا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منفر کو کافر 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 اتنا کہا گیا ہے کہ دنیا کی کسی کتاب میں دکھا گیا ہے قرآن کریم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہیں ہے مگر قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی زبان چاہیے وہ قرآن پاک نہیں ہو قرآن کریم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے حکم دیتا ہے اے محمد اے کافروں رسول اللہ علیہ وسلم قرآن کی بات مانتے تھے کیا نہیں مانتے تھے پھر کیا کہتے تھے اے مومنوں میں کہتا ہوں میں مثال دے رہا ہوں اس سے بہتر کیا مثال ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر ان کو یہ مخاطب کر کے اے کافروں اب رسول اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ نہیں کافر قرآن کا انکار کرتے تھے ناؤس بللہ منزالے عجیب بات کرتے ہیں یا حضرت اس سوال کا جواب دے میں میں دیتا ہوں بیچ میں جب بولیں گے تو ان کو بھی جواب دوں گا غیر احمدی لوگوں کے بارے میں ایک سوال کرتے ہیں کیا آپ لوح مسیح محمد کیانی کے بات سے صرف قلم تیبہ کا پڑھنا ناکاتی ہو گیا ہے کیا کسی شخص کو مسلمان اپنے آپ مسلمان کرنے کے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ قلم تیبہ سے اقرار کرے جزاق مللہ آپ نے وہ ہمارے دل کی بات کہہ دی ہمارے دل کی بات کہہ دی جو مسیح محمد کا احرار نہیں کرتا ان کو نہیں مانتا تو ظاہر ہے کہ وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے نہیں یہ نہیں میں نے کہا دیکھیں آپ میرے موہر میں بات نہ داری ہیں بیٹھ جاؤں گا منی سے ایک سکر اس کے ساتھ معنی یہ ہے کہ اب یعنی کہ مسیح محمد کے آنے کے بعد سے صرف قلم تیبہ کا پڑھنا ساتھی نہیں ہے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ مسیح محمد کو تسلیم کیا جائے انہوں نے ایمان لائے جائے ایک منتی میں اس کے پر جواب دے سکتا ہوں بڑی واضح بات ہے قلمہ تیبہ پڑھ کے انسان مسلمان ہو جاتا ہے آپ کو مجھے اتفاق ہے اس بات پر لیکن اگر ملائکہ کا انکار کر دے تو پھر بھی مسلمان رہے گا اگر ایک نبی کا بھی انکار کر دے پھر بھی مسلمان رہے گا بتائیے دیکھیں سلوگن ازن سے مسئلہ حال نہیں ہوتے جو دینی معاملات ہیں ان کا فہم سے معاملہ حل کرنا چاہیے غور صرف معاملہ حل کرنا چاہیے قلمہ تیبہ کے بعد انسان مسلمان ہو جاتا ہے لیکن ایمان کی جتنی شرائط ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے قلمہ تیبہ پڑھنے کے باوجود اگر کوئی شخص آمن تو باللہ ہے و ملائکت ہی و کتب ہی و رسول ہی والیوم الاخر ان پانچ چیزوں میں سے کسی ایک کا یا ان کے اجزاء میں سے کسی ایک جزتہ بھی انکار کر دے تو سارے مسلمان علماء کا متفقہ حقیظہ ہے سنت سے یہی چلا آرہا ہے کہ وہ سچا صحیح مسلمان نہیں کہنا سکتا اس لئے اسلام دونل اسلام کے مسائل شروع سے ہی عمت میں چلے آرہے ہیں کفر دونل اسلام کے مسائل شروع سے چلے آرہے ہیں جہاں تک جماعت احمدیہ کا موقف ہے وہ بڑا واضح ہے کہ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کو ہم غیر مسلم نہیں کہہ سکتے سوالی نہیں پیدا لیکن اگر اس سے اتر کر ان چیزوں میں سے کسی کا انکار کرے تو کفر کی کوئی نہ کوئی چیزیں اس میں ثابت ہو جائے گی اس کے باوجود ہم اسے غیر مسلم نہیں کہیں گے جو شخص کلمہ طیبہ کا اقرار کر لے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں آج تک کبھی کسی احمدی نے اس کو غیر مسلم نہیں کہا حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں وہاں فرق ہے ایک ہے اسطلاح کافر کہنے کی ایک ہے غیر مسلم ان دونوں اسطلاحوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اس لیے مسلمان علماء بھی اگرچہ ایک دوسرے کو کافر سارے کہتے آئے ہیں آج تک کہتے ہیں مگر غیر مسلم نہیں کہتے تھے کیا وجہ ہے کیوں نہیں کہتے تھے اس لیے کہ ان کو علم تھا جو پہلے علماء گزرے ہیں وہ ستھی علم رکھنے والے لوگ نہیں تھے وہ بزرگ تھے اولیاء اللہ تھے غلطیاں ان سے ہوئیں لیکن اسلام کی بنیادوں کو سمجھتے تھے قرآن کریم نے کافر کہنے اور غیر مسلم کہنے میں ایک نمائع فرق کیا ہے قرآن کریم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ یہ اعرابی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے کل لم تو مین تو ان سے کہہ دے کہ تم ایمان نہیں لائے ایمان لانا تو درگنار لما یدکلی الیمانو فی قلوبے ہیں ان کے دلوں میں ایمان نے جھانت کے بھی نہیں دیتا شرح سے ایمان ہے ہی نہیں اس کے باوجود تم ان کو کہہ دو کہ تمہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا میں حق کروں تم کہتے ہو اسلام اسلام نا ٹھیک ہے بشک کہتے رہو پس یہ عجیم شان ایک مذہب ہے اسلام کا جو ہر پہلو پر حاوی ہے جو شخص یہ دعویٰ کرے میں مسلمان ہوں قرآن اور سنت سے ثابت ہے اس کو غیر مسلم کہنے کا کوئی حق نہیں اسلام میں رہتے ہوئے کفر کی کوئی بات کہے تو اس کو دونل اسلام کافر کہنے کا آپ ہے اس کی سنت قرآن سے بھی ملتی ہے اور حدیث سے بھی ملتی ہے میں آپ کو وضاحت کر کے بتاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان جب چوری کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے اور مسلمان بھی کہا اس کو ایک مسلمان جب زنہ کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے اسی اصول کے پیش نظر مسلمان و علماء ہمیشہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے دیتے رہے مگر غیر مسلم نہیں تھا وجہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت ہی نہیں دی شروع سے قرآن آپ پر نازل ہوا تھا نہ کہ ایرے غیرے پر کسی اور پر ہوا ہے قرآن کا مفہوم آپ بہتر سمجھتے تھے اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ فلان کافر ہو گیا فلان کافر ہو گیا اپنی جگہ لیکن اس کے باوجود ایک موقع پر جبکہ جنگ میں ایک صحابی نے ایک دشمن کو زیر کیا جب وہ اسے ختل کرنے لگا تو دشمن نے منت کی کہ دیکھو میں مسلمان ہوتا ہوں میں کلمہ پڑھتا ہوں تم چھوڑ دوں مجھے اور کلمہ پڑھا اس نے اس نے اس کے باوجود خدر کر دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے حاضر کیا بڑے فقر سے کہ اس طرح مقابلہ ہوا میں نے اسے زیر کیا اور اس نے آخر پر ڈر کے مائے کہہ دیا میں کلمہ پڑھتا ہوں میں نے کہا آپ تو نہیں مجھوڑ سکتا تم تو ڈر گئے ہو اور ختل کر دیا وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ناراض نہیں دیکھا جتنا اس دن وہ مجھ پر ناراض ہو اور ایک روایت میں آتا ہے آپ بار بار یہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن جب وہ کلمہ تمہارے خلاف گواہی دے گا تو تم کیا جواب دے گا پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کا دل پھار کے ایک منا دیکھ لیا کہ وہ مو سے کہتا تھا یا دل سے کہتا تھا اس لئے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے یا کلمہ پڑھ لے اس کو غیر مسلم کہنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے نہ جماعت احمدیہ کو ہے نہ کسی اور جماعت کو ہے اس لئے ہم آپ کے اخرار کے خلاف کبھی فتوہ کوئی نہ دیتے ہیں ناج تک بھی دیا ہے ہم کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں لیکن مسلمان رہتے ہوئے امام مہدی کا آپ نے انکار کیا جس کو ہم امام مہدی سمجھتے ہیں اس لئے امام مہدی کے منکر کر پر وہی فتوہ ہے جو آپ کے علماء کا فتوہ ہے متفق اللہ فتوہ ہے امام مہدی کی ضرورت کیا ہے سوال یہ ہے اگر امام مہدی آئے گا تو آپ کو گوھر کرنا چاہیے کہ آئے گا کس کام کے لئے ایک طرف خدا اس کو مقرر کرے چودہ سو سال انتظار ہو گئے ہیں آپ کے نظری کبھی بھی نہیں آیا کل آجا فرض کریں تو دوسری طرف انکار کی اجازت دے دیں اقل کے خلاف بات ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک عظیم شان دینی تحریک کی خاطر خدا تعالیٰ کسی کو امام بنائے اور ماننے والوں سے کہہ دے کہ تم اس کا بچک انکار کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا اس لئے ہماری پوزیشن مجبوری کی پوزیشن ہے یا ہم جھوٹے ہیں کہ ہم ان کو امام مادی سچا سمجھ رہے ہیں جب ہم سچا سمجھتے ہیں تو ہمارے اس پاس چاہ رہی کوئی نہیں کہ جو امام مادی کا جس کو ہم امام مادی کہتے ہیں جو اس کا منکر ہے ہم اسے امام مادی کا کافر کہیں گے لیکن غیر مسلم نہیں کہیں آپ انہیں غیر مسلم کہتے ہیں یہ زیادتی ہے یہ اس کا کوئی بران اجازت نہیں دیتا ہم سچا 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 سچا